اسلام علیکم ایوریون اور ضروری یہ بھی نئی ہے کہ میں اس لسٹ کے حساب سے جاؤں بلکہ اگر مجھے سٹور میں کچھ ایسا اور بھی نظر آجائے جس کی مجھے ضرورت ہو تو میں وہ بھی بائی کر لیتی ہوں تو بس لسٹ جو ہے یہ جسٹ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ گھر میں کون کون سی چیزیں ختم ہیں اور مجھے آج سٹور سے کیا کیا لینا ہے اور اس کے علاوہ آج امی کو بھی میں پہلی بار اپنے ساتھ گروسری سٹور پر لے جاری ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے شیئر کرنے والی ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اچھا آج ہم جا رہے ہیں دیسی گروسری سٹور اور یہاں سے ہمیں سب کچھ ایک ساتھ مل جاتا ہے مطلب برتنوں سے لے کر فروٹس ویجی ٹیبلز اور ہمارے دیسی مسالوں کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ابھی بس ہم پہنچ گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم گاڑی کو پار کریں گے اور یہ رہی آج کی میری لسٹ تو یہاں سے پہلے ہم پکڑیں گے کار جو کہ بہت ضروری ہے چلے امی یہ آپ کے لئے اچھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو ویل چیئر کی اب ضرورت نہیں ہے ہاں آرام سے چلیں میرا والا شامپو کدر ہے اس میں ہے پیور روٹس والا ہے میم پلس اچھا لاسٹ ٹائم میں اس میں ایلو ویرا لے کے گئی تھی وہ بہت اچھا تھا اور آج کل میں یہ والا یوز کر رہی ہوں میرے بالوں پر بہت اچھا آرہا ہے اور لیٹس سی کہ جب تک اچھا رہے گا تو تب تک یوز کروں گی اور اس کے بعد میں چینج کر دوں گی وہ ایلو ویرا والا نہیں ملا یہ آخری بولا نہیں ملا ہمیں یہ دیکھیں تبا تو یہ سارے ہمارے یہاں پر دیسی کڑائیاں دیسی برتن اچھا اس دیسی سٹور میں نا ہمیں برتن کی اچھی خاصی ویرائیٹی ملتی ہے جو برتن ہمیں عام دوسرے سٹوروں میں نہیں ملتے نا وہ یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے اچھی لوہے والی کڑائی اب یہ والی کڑائی اتنی اچھی ہیوی والی ہے نا یہ بہت زبردست ہیں یہ نان سٹک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور امی آئیں سائٹ سے جاتے ہیں اب یہ سارا جو ہے ہر قسم کا چاول پڑا ہوا ہے یہ تھائی جیسمن رائیس ہیں جو کہ میں نے کبھی یوز نہیں کیے یہ جو یوز کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ رائیل والے بہت اچھی ہیں یہ سارا رائیل کا ہے باسمتی بھی اس میں ہے سیلا بھی ہے اس میں یہ سیلا ہے یہ والا بھی میں نے یوز کیا ہے اور یہ والا بھی یہ دونوں اچھی ہیں اور یہ والا میں لازٹ ٹائم لے کے گئی تھی تو یہ وائل رائس کے لیے تو اچھا ہے لیکن اگر پلاؤ بنائے یا بریانی بنائے اس کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے اب یہ دیکھیں چاولوں کی اتنی زیادہ ویرائیٹی یہ ساری چاولوں کی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہیں ہر کوئی اپنے حساب سے لے جاتا ہے جو جس پہ یوسٹو ہوتا ہے وہی لے جاتا ہے یہ زیبا والے بھی بہت زبردست ہیں یہ بھی میں لے کی گئی ہوں تو اگر کوئی یو ایس میں رہتا ہے تو وہ یہ والا چاول بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک زیبا ہے اور ایک یہ زیبرا ہے تو یہ زیبرا والا بھی بہت اچھا ہے امی یہ سارا چاول ہے یہ دیکھیں ذرا یہ ساری جو ہے یہ چاولوں کی ویرائیٹی ہے ہر قسم کی چاول ہے ادھر باسمتی سیلا سارا اور یہ والا نیا آٹا ہے یہ والا میں نے کبھی نہیں یوز کیا یہ چکی کا آٹا ہے یہ والا میں لے کے جاتی ہوتی ہوں جو ہماری سونی انڈین ایکٹریس شلپا تو یہ شلپا والا چاول بہت اچھا ہے یہ بھی میں لے کے جاتی ہوں اور یہ والا اچھا ہے یہ بھی لے کے جاتی ہوتی ہوں اور ہم ابھی یہاں ڈھونڈ رہے ہیں وائٹ فلاور امی یہ وہ ہے ساگو دانا اچھا پہلے یہاں پہ نا وہ جو جوار کا آٹا تھا وہ نہیں ملتا تھا لیکن اب یہاں پہ بھی مل جاتا ہے تو یہ سارے جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آٹے ہیں اور یہ والا آٹا ابھی ہم ہی میں یہ والا آٹا لے جانا چاہ رہا ہوں اچھا یہ ساری چائے کی ویرائٹی ہے اور پہلے ہم ریڈ لیبل لے کے جاتے تھے لیکن اس میں پھر ہمیں ایسا فیل ہوا جیسے اس میں کلر بہت زیادہ ہے اور اسی طرح یہ جو وا باگری ہے اس میں بھی تھا سو ناوڑیز وی آر یوزنگ دس ٹی ٹی انڈیا اور یہاں پر سارے جو ہمارے دیسی مسالیں ہیں شان نیشنل وہ ہیں اور آج میں سپیشلی جو ہے لینے آئی ہوں کری پاوڈر یہ احمد والے مسالیں بھی آج کل آئی ہوئی ہیں تو یہ بھی میں ایک دو لے کے گئی ہوں لیکن ابھی میں نے یوزنگ کیا لیکن میں زیادہ تر جو ہے شان لے کے جاتی ہوں اور اگر شان میں مجھے نہ ملے تو پھر میں نیشنل میں یوز کرتی تو ابھی مجھے کہی بھی کری پاوڈر نظر نہیں آرہا کری پاوڈر یہ سارے نیچے اچار نیشنل اچار مکس اچار یہ شیوہ کے مسالیں بھی بہت زبردست ہوتے ہیں میں یا شیوہ میں لیتی ہوں یا لکشمی میں لیتی ہوں اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں ریڈ چیلی پاوڈر سہی تیز والی اور پرائز اس کی ہے چیلی پاوڈر اچھا اب یہ والا لکشمی والا ایکسٹرا ہارٹ ہے اور یہ والا میڈیم ہارٹ چلے میں یہ ایکسٹرا ہارٹ والے لے لیتی ہوں تو یہ والا میں نے ڈیسائیڈ کیا اچھا یہ اب ساری ان کی ویجیٹیبلز والی سائیڈ ہے اور یہ سپید مولی چکندر اور یہ ان کی پرائزز ہیں اور چکندر کافی فریش لگ رہے ہیں شل جن بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں یہ ایوکاڈو ایوکاڈو سکسٹی نائن ڈالر ایچ ہے اور کرے لے امی آپ کی فیرور کرے لے اور ابھی میں نے امی سے کہا ہے کہ امی آپ میرے لیے چونے امی یہ تو اتنے لارج ہے میرے خیال سے فور بھی کافی ہیں ہاں یہ صحیح ہے یہ والا تو ٹھیک ہے فریش ہے سارے ہی فریش ہیں ہاں بس یہ چار پس کافی ہیں امید رہے ہیں یہ شارے پپیتے اور پینپل آج ساری ویجیٹیبلز امی میرے لیے لے رہی ہیں اور میں صرف ویڈیو بنا رہی ہیں ہمی تھوڑی سی اور بھی ڈالتے ہیں چلے اب گرہ لگا آدھے سوڑی اچھا دیکھیں بینگن کی بھی یہاں کتنی ویرائٹی ہے یہاں پر چھوٹے گول بینگن بھی ہیں اس کے علاوہ یہ گرین والے بھی ہیں یہ والے میں نے کبھی نہیں بنائے ویسے وہ والے بنائے ہیں جیسے ہم لوگوں بیہاری بینگن بناتے ہیں اور اس طرح یہ والے بینگن ہے اس کو فرائے کر لیتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ والے بینگن میں بہت لے جاتی ہوں اس کا میں بھرتا بناتی ہوں بہت زیادہ اور یہ جو ہے یہ توری یہاں پر اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کی پرائز جو ہے یہ ون نائنٹی نائن پاؤنڈ ہے اور اس طرح یہ جو ہے یہ والی سبزی مجھے نہیں پتا لیکن یہ والی جو ہے یہ ہمارا قدو آہ نہیں لسن لینا ہمیں اچھا اب یہاں سے میں لیتی ہوں گارلک اچھا یہ جنجر ہے یہ میرے پاس ہے اور میں گارلک لے لیتی ہوں اور گارلک جو ہے یہ ہے ون سکسٹی نائن ایچ اور اس طرح جو جنجر ہے جنجر ہے ٹو نائنٹی نائن پاؤنڈ تو یہ میں نے لے لیا ایک گارلک اور یہ کافی چل جاتا ہے یہاں پر ایسے تربوس پڑے ہوئے ہیں اور یہ لال پیاس اچھا میں آپ لوگوں کو بتا ہوں یہاں پہ پیاس کی بھی بہت زیادہ ویرائٹی ہے جیسے یہ لال والا پیاس ہے اور یہاں پہ اگر کسی نے خود لینا ہے چون کے تو وہ والیا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اس میں چھوٹے سائز کا بھی ہے اور یہ بڑے سائز کا بھی ریڈ والا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایلو والا بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سکسٹی نائن ایچ ہے ایٹی نائن پاؤنڈ ہے اچھا اب جیسے دیکھیں یہ والا وائٹ آنین ہے اور اس کے علاوہ یہ والا بھی ہے یہ والا بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو بس ہر بندے کی اپنی ڈیفرنٹ چوائس ہوتی ہے جس کا ہاتھ کوکنگ میں جس والے پیاس کے چلا ہو اسی حساب سے وہ یوز کرتے ہیں تو ریڈ والا جو ہے وہ میں نے کوئی ایسا اتنا اچھا یوز نہیں کیا لیکن یہ باقی والے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بھنڈی یہاں پر بھنڈی ہے فور نائنٹی نائن پاؤنڈ کی اور یہ کتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے یہاں پر تو ہم بھی تھوڑا سا یہاں سے لے لیتے ہیں تو ابھی ایک ہاتھ سے جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے جو ہے میں بھنڈی لے رہی ہوں حالانکہ بھنڈی یہاں پر جب بھی آئینا اسی طرح ہمیں اسی پرائز میں ملتی ہے بہت ہائی پرائز ہے یہاں کے حساب سے کافی ہائی ہے لیکن پھر بھی چونکہ مزے کی ہوتی ہے تو ہم لے ہی لیتے ہیں میرے خیال سے اتنی کافی ہے فریش لگ رہی تھی تو میں نے یہ بھی لے لیتے ہیں اچھا یہ ٹماتر کی بھی یہاں کافی ویرائیٹیز پڑی ہوئی ہیں تو یہ چھوٹے والے ٹماتر اور یہ گول والے چلیں میں آپ لوگوں کو اس کی پرائز بھی دکھا دیں اچھا اب یہ والے ٹماتر جو ہیں یہ ہیں 1.19 پاؤنڈ کے اور یہ چھوٹے والے بھی سیم پرائز ہیں آج یہ دونوں سیم پرائز میں لگے ہیں اور یہ دیکھیں ذرا سیب کی ویرائیٹی دیکھیں سیب یہ سیب ہی سیب یہاں سے وہاں تک سیب ہی سیب اور یہ بہت عرصے کے بعد ہمارا پاکستانی عام آیا ہے اور پاکستانی عام جو ہے یہ ہے 1.49 ایچ تو یہ ایک عام جو ہے یہ 1.5 ڈالر کا امی یہ ایک عام جو ہے نا یہ 1.5 ڈالر کا ہے اور یہ سارے سموسے اس میں یہ پنجابی سموسا یہ میگا اور اس میں یہ چھوٹے سموسے بھی ہیں یہ فیملی پیک اور یہ سارے ان کا فریزر سیکشن ہے اور یہاں سے میں لوں گی کریم اگر مجھے مل گئی اوہ پڑی ہوئی ہے تو میں لوں گی کے ڈی ڈی کی کریم اور یہ سائیڈ ان کا سارا حلال سیکشن ہے تو حلال فوڈ وہاں پہ کیمہ ہے لیم ہے اور اس کے علاوہ یہ فریز والی روٹیاں ہیں جو کہ اگر مجھے دس ڈالر کا یہ پیسٹ ہے اور اس میں 15 روٹیاں ہم یہ اس طرح ہم فریزروں میں یہاں پہ روٹیاں کھاتے ہیں آپ لوگ فریش تندور سے کھاتے ہیں اور یہ گلاب جامن جو ہیں یہ 5.39 ڈالر کا ایک ڈبا ہے جس کے اندر میرے خیال سے 20 پیس ہیں 20 پیس چھوٹے ہوں گے اور وہ رس گھلا اور یہ کیمے والے سموسے اور اس طرح یہ ریڈی پراتھے اور یہ بھی ڈان والوں کے ہیں اور یہ میڈ ان پاکستان ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں اور اس طرح یہ جو میں نے روٹیاں لیا نا میزبان والی ایک اور پیکٹ بھی لے لیتی ہوں تو یہ روٹیاں بھی پاکستان سے آتی ہیں تو یہ بھی میڈ ان پاکستان ہے اور یہ سارا حلال جو ہے فوڈ ہے اور ریڈی والا ہے جس میں ہیں چکن کباب سیخ کباب سموسے تو چلیں بس اب ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے ہم اپنی دیسی گراسٹری کرتے ہیں یہاں سے اور میں اسی طرح لسٹ بنا لیتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہوں تو کافی ساری چیزیں یہاں سے اٹر ٹائم پھریدوں تو میں ویک میں ایک دفعہ ضرور آتی ہوں اور میں اسی طرح لسٹ بنا لیتی ہوں تو جو جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں وہی لیتی ہوں تو میں ویک میں ایک دفعہ ضرور آتی ہوں تو لاسٹ ویک جب میں آئی تھی میں نے کافی ساری چیزیں لے لی تھی تو اس دفعہ جو تھا میں صرف آئی تھی آٹے کے لیے اور آج رش بھی کم ہے تو اس لیے اچھا ہے ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے تو بس یہی تھی آج کی میری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ